موسیقی آپ سن رہے ہیں ریڈیوز رنوش اردو میں ہمیرا بلوچ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں آج سیشن بے دسمبر 31 تاریخ اور سال 2019 ہے آواران کے علاقے جاؤں میں پاکستانی فورسز کی ایک چیک پوسٹ پر سنائپر رائفل سے حملہ ہوا ہے جس کی ذمہ داری بیل ایف نے قبول کی ہے بلوچستان کے مختلف علاقوں میں بجلی اور گیس کے لوڈ شیڈنگ کے خلاف عوام نے اتجاج کیا ہے کوئٹا اور گوادر میں زلہ انتظامیہ نے کاروائی کر کے اشتہاری ملزمان اور منشات فروش گرفتار کیے ہیں پشتن تحفظ مومنٹ کے رہنمہ منظور پشتین نے بنو اجلاس کے حوالے سے ایک پیغام جاری کی ہے اس کی تفصیل خبروں میں شامل ہے عراق اور شام میں امریکی بمباری سے ایران نواز ملیشیاں اور حزباللہ کے 66 جنگجو حلاق ہوئے ہیں ان خبروں کے علاوہ نیوز بلٹن میں بلوچستان سے مزید خبروں کے ساتھ عالمی خبریں بھی شامل ہیں آئیے آج کی خبریں سنتے ہیں عوران کے علاقے جہو میں نوندڑا دراج کور کے مقام پر قائم پاکستانی فوج کے ایک چوکی پر نامعلوم مسلح فراد نے حملہ کیا ہے حملے کے وقت چوکی کے آس پاس فوجی اہلکار بڑی تعداد میں جمع تھے اطلاعات کے مطابق اس حملے میں فوج کو جانی نقصان کا سامنا کرنا پڑا ہے دوسری طرف بلوچستان لیبریشن فرنٹ کے ترجمان میجر گوہرام بلوچ نے اس حملے کی ذمہ داری قبول کرتے ہوئے کہا کہ اطوار کو دو پہر دو بجے بیلیف کے سرمچاروں نے جاؤ کے علاقے نوندڑا میں پاکستانی فوج کی دراج کور میں قائم چوکی پر سنائپر رائفلوں سے حملہ کیا گوہرام بلوچ کے مطابق حملے میں قابض فوج کا ایک اہلکار ہلاک اور ایک زخمی ہوا بلوچستان میں بجلی اور گیس کی ادم دستیابی اور لوڈ شیٹنگ جاری ہے جس کے خلاف پنجگور میں انجمن تاجران اور سبل سسائٹی کی جانب احتجاجی ریلی نکالی گئی ریلی میں سینکڑو افراد نے شرکت کی ریلی میں شریک شرکانیں واپٹا اور انتظامیہ کے خلاف سخت نارے بازی کی مختلف شہراؤں سے گزرتے ہوئے واپٹا کے مین گیٹ پر ریلی نے درنا دیا دوسری جانب ڈیرہ بکٹی اور سوئی میں بھی واپٹا کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا گیا شرکا کے مطابق ڈیرہ بکٹی اور سوئی میں پندرہ گھنٹے سے زائد کی لوڈ شیٹنگ جاری ہے جبکہ ڈیرہ مراجمالی میں بھی گیس پریشر میں کمی اور بجلی کی غیر اہلانیہ لوڈ شیٹنگ کے خلاف جے یو پی اور مستری مظدور یونین کی جانب سے احتجاجی ریلی نکالی گئی ریلی کے شرکا نے پریس کلپ کے سامنے دوران مظاہرہ شدید نارے بازی کی ہے کویٹا میں کیچی بیک پولیس نے جرائم پیشہ ناسے کے خلاف کاروائیوں کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے قتل کے مقدمہ میں دو اشتیاری ملزمان گرفتار کر لیے ہیں ملزمان سے مزید تفتیش کا سلسلہ جاری ہے جو کیچی بیک پولیس تاہنا کا تفتیشی عملہ کر رہا ہے دوسری طرف گوادر پولیس نے شہر میں منشیات فروشوں کے خلاف کاروائی کرتے ہوئے تین ملزمان کو گرفتار کر لیا ہے گرفتار ہونے والے ملزمان سے منشیات برامت کیا گیا ہے قلعہ عبداللہ میں ایک ٹھکے دار کے گارڈ کی فائرنگ سے نوجوان ہلاک ہوا ہے جس کے لوائکین نے احتجاجاً چمن کوئٹا شہرہ بند کی ہے اواران کے علاقے بریت موڑ پر موٹر سائیکل اور پک اپ گارڈی میں تصادم سے موٹر سائیکل پر سوار دو افراد زخمی ہوئے ہیں خوزدار میں آر سی ڈی شہرہ پر مرحبہ پمپ کے قریب ایک موٹر سائیکل سوار اور رشکہ میں تصادم ہوا ہے حادثے کے نتیجے میں دو افراد زخمی ہوئے ہیں ہب میں صدیق سنس کمپنی میں ٹرالر کی زد میں آ کر کمپنی کا سیکیورٹی گارڈ ہلاک ہوا ہے جو کوارٹ کا ریائشی بتایا جاتا ہے سبی محلہ اللہ آباد میں دو گروہوں میں تصادم ہوا ہے جس میں آٹھ افراد زخمی ہوئے ہیں جن کو اسپتال منتقل کیا گیا ہے بی سیما میں دو لہڑی کے مقام سے نامعلوم مسلح افراد نے اسلحہ کے زور پر فیلڈر کار کو چھرایا ہے اور ڈرائیور کے ہاتھ پاؤں باندھ کر پتک کے مقام پر چھوڑ دیا ہے دوسری طرف کوئیٹا غوث آباد کے قریب ڈکیٹی کے دوران مزہمت پر فائرنگ سے ایک نوجوان زخمی ہوا ہے کوئیٹا میں ازار گنجی علی پلس اوٹل کے قریب ایک نامعلوم شخص کی لاش ملی ہے جسے شناخت کے لیے سیول اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے کولو میں ٹڈی دل کے حملے سے گندم کی فصلیں تباہ ہو گئی ہیں جس سے خسانوں کو مالی نقصانات اٹھانے پڑ رہے ہیں کولو میں گزشتہ افتے سے ٹڈی دل کی دوسری کھیپ سندھ اور پنجاب کے مختلف علاقوں سے ہوتے ہوئے کولو پہنچ گئی ہے جس سے گندم پیاز اور دیگر فصلیں شدید متاثر ہوئے ہیں کولو میں اوریانی کنل ماون تھنبو کاہان سردار شہر سمیت ملحقہ علاقوں کی فصلیں متاثر ہوئی ہیں زمینداروں اور کسانوں کے مطابق صوبائی اور ظلائی انتظامی کی جانب سے تحال کوئی اقدامات نہیں کیے گئے ہیں پشتون تافز مومنٹ کے رہنما منظور پشتین نے ایک پیغام جاری کی ہے جس میں کہا ہے کہ بتاریخ بارہ جنوری دوزر بیس بروز اتوار زلہ بنو میں پشتون تافز مومنٹ کا جلسہ ہے جس میں اپنے پشتون وطن کی بات ہوگی اپنے عوام کی بات ہوگی امن کی بات ہوگی انصاف کی بات ہوگی جبری گمشدیوں کے شکار پشتونوں کو عدالت میں پیش کرنے کی بات ہوگی ماورہ عدالت قتل کے انصاف کی بات ہوگی زمین میں دبائی گئی بارودی سرنگیں ریاست صاف کیوں نہیں کرتی کی بات ہوگی منظور پشتین نے مزید کہا کہ ہم فاتح اور سواد کے عوام کے قتل عام سے لے کر کوئیٹا کے وکلا اور اے پی ایس پشاور کے معصوم بچوں پشتون شہروں میں دماکوں اور بہتر آزار پشتون جو دہشتگردی کی جنگ میں شہید ہوئے ان کے انصاف کے لیے ٹروت کمیشن کا مطالبہ کریں گے بندوبست پاکستان سندھ کے علاقے بدین میں راجوج خانانی پولیس نے ایک زمیندار کی مبینہ نجی جھیل پر چھاپا مار کر جبری مشکت کرنے والے چونتی ساری بازیاب کرا لیے ہیں پولیس کے مطابق کاروائی عدالتی حکم پر گاؤں جمعہ میں کی گئی بازیاب کرائے جانے والوں میں چوبیس بچے پانچ خواتین اور پانچ مرد شامل ہیں جنہیں مقامی عدالت میں پیش کیا جائے گا پولیس کے مطابق متاثران گھرانے کے افراد کی جانب سے عدالت کو درخواست دی گئی تھی جس میں یہ موقف اختیار کیا گیا تھا کہ محفظہ دینے کے بجائے جبری مشکت لی جا رہی ہے بندوبست پاکستان خیبر پختونخوا کے علاقے مردان میں ڈمپر کی ٹکر سے موٹر سائیکل پر سوار تین افراد ہلاک ہو گئے ہیں حادثے میں ہلاک ہونے والے تین افراد کا تعلق ایک ہی خاندان سے ہے دوسری طرف جنوبی وزیرستان کے تحصیل برمل میں آزم ورسک کے بازار میں دو گروہوں کے ایک دوسرے پر انداد ان فائرنگ کے نتیجے میں ایک رہگیر سمیت تین افراد شدید زخمی ہو گئے ہیں پاکستان میں امریکہ کے سابق صفیر ریچرڈ آلسن نے انکشاف کیا ہے کہ سابق ڈائریکٹر جنرل آئی ایس آئی لیفٹنٹ جنرل زہیر الاسلام ستمبر دوزار چودہ میں بغاوت کے لیے پرتول رہے تھے لیکن اس وقت کے چیف آف آرمی سٹاف جنرل ریٹائٹ رائل شریف نے اسے ناکام بنا دیا تھا شجاہ نواز نامی مصنف نے اپنی نئی کتاب بیٹل فور پاکستان بیٹر یو ایس فرینڈشپ اینڈ ٹف نیبرہوڈ میں ریچرڈ آلسن کے حوالے سے بتایا ہے کہ جنرل ریٹائٹ زہیر الاسلام کور کمانڈرز اور ہم خیل فوجی افسران سے گفتگو کر رہے تھے لیکن انہیں آرمی چیف کی مایت حاصل نہیں ہوئی لہٰذا بغاوت کامیاب نہ ہو سکی قطر میں موجود طالبان کے سیاسی دفتر کے ترجمان سویل شائن نے افغانستان میں عرضی جنگ بندی پر رضا مند ہونے کی تردید کر کے اس قسم کی اطلاعات کو افوائیں قرار دیا ہے انہوں نے افغان خبر رسائدارے پڑوک نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا ہے کہ جنگ بندی کے حوالے سے اب تک کوئی فیصلہ نہیں کیا گیا ہے سویل شائن کا کہنا تھا کہ رہنماوں سے مشاورت کے بعد جنگ بردی کرنے یا نہیں کرنے کیا والے سے فیصلے کا اعلان کیا جائے گا واضح رہے اس سے پہلے امریکی خبر رسائدارے اسوسییٹڈ پریس نے اپنی شائع کردیک ریپورٹ میں دعویٰ کیا تھا کہ طالبان افغانستان میں جنگ بندی پر رضا مند ہو گئے ہیں سعودی عرب میں اکامہ اور لیبر قوانین کی خلاف ورزی کرنے والے تارکین کے خلاف مہم شروع کر دی گئی ہے جس کے تحت اب تک چھوالیس لاکھ پانچ آزار نو سو اناسی غیر قانونی تارکین کو گرفتار کر لیا گیا ہے غیر قانونی تارکین سے پاک وطن مہم کے تحت کام کرنے والی مشترک فورس میں احلامیہ جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ گرفتار شدگان میں چونتیس لاکھ چھوالیس آزار پانچ سو ایک تیس غیر ملکی کامہ قوانین کی خلاف ورزی کے مرتقب تھے جبکہ چھ لاکھ پچھتر آزار سات سو تیس افراد وفتار شدگان لیبر قوانین کے خلاف ورزی کر رہے تھے اراک اور شام میں امریکی فوج نے اتوار اور سوموار کی درمیانی شب ایرانی مایت یافتہ ملیشیوں کے ٹکانوں پر بڑے پیمانے پر بمباری کی ہے جس کے نتیجے میں کم سے کم اکتالیس ایرانی جنگجو اور الحشد ملیشیہ کے پچیس ارکان ہلاک ہو گئے ہیں امریکی محکمہ دفاع پینٹاگون کی طرف سے جاری کردہ ایک بیان میں اراک میں کتائب خز علی کے سربراہ ابو خز علی کو نشانہ بنایا گیا ہے جس کے نتیجے میں وہ الاک ہو گیا ہے امریکی فوج کی طرف سے اراک اور شام میں ایرانی مایت افتہ گروہوں کے ٹکانوں پر بمباری کے بعد بغداد کے قریب ایک امریکی فوجی اڈے پر چار میزائل دا کے جانے کی اطلاحات ہیں تاہم ان عملوں میں کسی قسم کی کوئی جانی نقصان کی اطلاح نہیں ملی ہے اس تناظر میں امریکی وزیر دفاع مارک ایسپر نے کہا ہے کہ اراک اور شام میں ایران نواز حزباللہ تنظیم کے اڈوں پر ضربیں کامیاب رہی ہیں اور اگر ضرورت پڑی تو مزید اقدامات خارج سے امکان نہیں ان کا کہنا تھا کہ ہم اپنے دفاع کے لیے اور ایران کو دشمنانہ کاروائیوں کے ارتکاب سے روکنے کے واسطے کام کرتے رہیں گے مارک ایسپر نے واضح کیا ہے کہ جن اہداف کا چناؤ کیا گیا ان میں حزباللہ کی کمان اینڈ کنٹرول کی تنصیبات اور اتیاروں کے گودام شامل ہیں دوسری طرف ایران نے اراک میں اپنی امائیت افتہ شیعہ ملیشیا کے خلاف امریکی کاروائی کی مضمت کرتے ہوئے اسے کھلم کھلا دہشت گردی اور اراکی سرزمین پر اسکری جہریت قرار دیا ہے ایرانی وزیر خارجہ کے ترجمان ابباس موسوی نے املو کی مضمت کرتے ہوئے امریکہ پر زور دیا ہے وہ اراک کے خود مختاری اور علاقہی سالمیت کا اعترام کرے اور اس کے اندرونی معاملات میں دخل اندازی بند کرے جبکہ لبنان کی شیعہ ملیشیا عزباللہ نے بھی اراک اور شام میں امریکہ کے فضائی عملوں کی مضمت کرتے ہوئے امریکہ کی کاروائی کو اراک کے خود مختاری سلامتی اور استحکام پر جاریانہ حملہ قرار دیا ہے اراک میں حکومت مخالف مظاہرے جاری ہیں جہاں مظاہرین نے مختلف شہروں میں احتجاجی ریلیاں نکالی ہیں اور اہم آئل فیلڈ سے تیل کی ترسیل بھی روک دی ہے خبر ایجنسی اے ایف پی کے مطابق کمپنی کے ایگزیکیوٹیوٹیو نے بتایا ہے کہ نوکریوں کا مطالبہ کرنے والے سینکڑوں مظاہرین نے بغداد کے تین سو کلومیٹر جنوب میں واقع ناصریہ آئل فیلڈ سے تیل کی ترسیل رکوا دی جس کے باعث بیاسی آزار بحرل تیل کی یومیاں ترسیل موطل ہو گئی ہے حوسی باغیوں نے ہائندہ بھی جنگ کے لیے تیار رہنے کا اشارہ دیتے ہوئے کہا ہے کہ انہوں نے سعودی عرب میں چھے اور متحدہ عرب امارات میں تین حساس مقامات کو اپنے عسکری اہداف کی فیرس میں شامل کر رکھا ہے حوسی باغیوں کی ملیشیا کی عسکری ترجمان یا یا ساریاں نے مزید کوئی تفصیلات بتائے بغیر بس اتنا ہی کہا کہ حوسیوں نے اپنے لیے سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات میں عملوں کے لیے ایسی کلیدی اہداف تیہ کر رکھے ہیں سودان کی ایک عدالت نے نیشنل انٹیلیجنس سرویس کے ستائیس اہلکاروں کے کستاد کی زیرہ راست علاق کے جرب میں کسروار قرار دے کر ہانسی کا حکم دیا ہے سودان کے سابق صدر عمر حسن البشیر کے خلاف احتجاجی مظاہروں کے دوران فروری میں انٹیلیجنس اہلکاروں نے ایک کستاد کو تشدد سے موت کی نین سلا دیا تھا امریکی ریاست میری لینڈ میں ایک چھوٹا تیارہ ریائشی علاقے میں ایک گھر کے اوپر جا گرا ہے حادثے میں تیارے کا پائلٹ ہلاک ہو گیا ہے تیارے نے قریبی ائرپورٹ سے اڑان بری تھی تیارہ گرنے کے بعد اس میں آگ بڑا کٹھی ہے جس کے نتیجے میں تیارہ اور قریب کھڑی گار جل گئی ہے حادثے کی وجہ جاننے کے لیے تحقیقات شروع کر دی گئی ہے کیتولک سرکے کے روانی پیشوہ پاپ فرانس نے توار کے روز سینٹ پیٹرز اسکوائر میں اپنے افتوار خطاب میں لوگوں سے اپیل کی ہے کہ وہ کھانا کھاتے وقت سیل فون کا استعمال ترک کر دیں اور ایک دوسرے سے بات کریں انہوں نے حضرت عیسیٰ حضرت مریم اور جوزف کی مثال دیدے ہوئے کہا کہ انہوں نے خاندان کے حرکات کے ساتھ مل کر عبادت کی کام کیا اور ایک دوسرے سے مسلسل رابطے برقرار رکھے آج کی نیوز بلیٹرین کا یہاں پر اختتام ہوتا ہے آپ سن رہے تھے ریڈیو زرنبش سے خبریں اسی کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں تازہ ترین اپڈیٹ کے لیے وزٹ کرتے رہیں زرنبش تاکتے ہیں